سکارٹلینڈ کے ذریعہ تمام وفاقی وزیر زورتاج گل کے اعزاز میں گلاسکو کے مقامی ہوتل میں باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب پاکستانی کمیونیٹی کے سرگردہ شخصیات میں بھرپور شرکت کی شاہد میر کی ریپورٹ دیکھئے سکارٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں ان دینوں سی او پی ٹونٹی سکس محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آدمی کانفرنس منقد ہو رہی ہے جس میں دنیا بھار سے ایک سو چھبیس موالے کے سربراہانے مملکت، بزراء اور دیگر مندوبین شرکت کر رہے ہیں اس آلمگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر مملکت برائے محولیات زرتاج گل بھی ان دنوں سکارٹلینڈ پہنچ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف سکارٹلینڈ کے صدر میاں علی حمد صوفی، سینر نائب صدر انس رانہ اور دیگر اہتداروں نے زرتاج گل کے احزاز میں مقامی ہوتل میں پرتکلف اشائیہ کا احتمام کیا جس میں کانسل جنرل پاکستان، سید زاہد رضا سمیت، کمیونٹی رہنما اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرتاج گل جیسے لوگ ہی پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی ہیں انہوں نے ان کی قابلیت اور شخصیت اور دوسری جو ان کی جب ڈیڈیکیشن ٹو پی ٹی آئی اور ڈیڈیکیشن ٹو خان صاحب ویشن اس کی وجہ سے خان صاحب نے ان کو بہت سے پورٹن کلمدان مہوریات کا ان کو سنبھا رہا ہے اور ماشاءاللہ یہی جو کامل کم ٹین بلین تیریز جو لگ رہے ہیں ملکے وہ ان کی نگرانی میں لگ رہے ہیں وفاقی وزیر مملکت زرتاج گل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہیں یہ لوگ ملک سے دور رہ کر بھی پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دن رات اس کی خدمت کے لیے کوشہ رہتے ہیں پرائم ایسٹری عمران خانے اس کی حکومت اس کے وزراء اس کے جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے وہ دوہزار تیس میں ایجنڈا کے ساتھ جائیں گے پہلا وہ کہیں گے کہ ہم کوئی سپر پاور نہیں تھے پھر بھی ہم نے آپ کو انصاف ہیلتھ کارٹ دیا ہم نے آپ کو ہیلتھ انشورنس دی ہم کوئی سپر پاور نہیں تھے اس کے باوجود ہم نے دو سو ساٹھ عرب بیواؤں خواتین کے لیے ناداروں کے لیے ہم لوگ نے مختص کیا احساس پروگرام ہم آپ کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ ہو آپ کو سفر نہ کرنا پڑے سرطاج گل نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان دنیا بھر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی دل و جان سے قدر کرتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی سرطاج گل نے تقریب کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوا کر رہیں گے اگلی باری بھی عمران خان کی ہی ہوگی اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت پاکستان کے دھرینہ مسائل اور مہنگائی کے جن پر قابو پا لے گی جس سے اس وقت عوام بہت پریشان ہے مفاقی وزیر خوسمیاتی تبدیلی زرطاج گل نے پی ٹی ویسر کولن کے پروگرام میں کہا کہ آئندہ جو پانچ سال ہیں وہ بھی عمران خان کی حکومت ہوگی اور شیروانییں جو ہیں وہ سیلی رہ جائیں گی شاہد میر اپنے ساتھی رپورٹر خالد پرویز کے ساتھ نائنٹی ٹو نیوز گلاس کوز کولنگ منچسٹر کے مقامی ہال میں پی ٹی آئی نورتھ ویسٹ کی طرف سے چہدری بلال گجر کو منچسٹر سٹی کا چیف کوارڈینیٹر مقرر کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں کاروباری اور سیاسی شخصیات کے علاوہ پی ٹی آئی برطانیہ کی مرکز قیادت اور کاکنان نے بڑی تعداد میں اس شرکت کی تقریب کا احوال راجہ واجت کے رپورٹ میں منچسٹر کے مقامی ہال میں پی ٹی آئی نورتھ ویسٹ کی طرف سے چہدری بلال گجر کو منچسٹر سٹی کا چیف کوارڈینیٹر مقرر کرنے کے سلسلے میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پی ٹی آئی برطانیہ کے پریزیڈنٹ رانہ عبدالستار سینئر وائس پریزیڈنٹ ملک عمران خلیل صدر نارتھ ویسٹ آصف بٹ کاروباری شخصیات چودری وارس خان چودری حضر محمود اور چودری محمد زمان کے علاوہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارگنوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ آصف رشید بٹ کا کہنا تھا تاکہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اندرون اور بیرون ملک جو ساشے ہو رہی ہیں ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے وزیراعظم عمران خان قوم کا درد رکھتے ہیں اور پاکستانی معیشت کو جلد سے جلد بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں پینڈرن قومی دنیا پر جس وقت پینڈرن قومی حلاق ہیں ہمارے ملک کے پرائیم میریسٹر کے خلاف پینڈرن قومی ساشے ہو رہی ہیں جس میں ہمارے پاکستان کی کوششیہ سی جماعتیں پاکستان کے لوگ جو پلانٹ کر کے کبھی مذہب کے نام پر ہمیں لڑایا جاتا ہے کبھی زبان کے نام پر ہمیں لڑایا جاتا ہے کبھی پنجابی کے نام پر ہمیں لڑایا جاتا ہے کبھی سندھ کے نام پر سندھو دیش کا لڑا لگتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس وقت آپ سب کو پتا ہے کہ بلوچستان کے کیا حالات ہیں بلوچستان میں اندیا کے ایجنٹ اور اندیا کے لوگ فنڈنگ کر کے پاکستان کے حالات کو پاکستان کو غیب مغفوظ بنانے کے لیے وہ دن رات کوششہ ہے اپنے خطاب میں صدر پی ٹی آئی برطانیہ رانہ عبدالستار اور توحید عویس کا کہنا تھا کہ صحیح تارک محمود الحسن کے اوپی سی کے وائس چیئرمن بننے کے بعد اب اوورسیز پاکستانیوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو ان کے مسائل ترجی بنیاد اوپر حل کیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں اب مزید بڑھ گئی ہیں اور اب ہمیں اپنی پرفارمنس سے اگلے الیکشن میں نتائج حاصل کرنے ہیں منچسٹر سٹی میں ایک کوارڈینیٹر اوپائنڈ کیا ہے بلال گجر صاحب وہ بہت ہی پرانے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لئے کام بھی کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور ہمارے اوورسیز کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پرائٹی پیسز پر سال کریں گے پاکستان کے بعد سب سے زیادہ جو میری کمیونٹی جو اور ایکٹیو ہے پی ٹی آئی وہ یوکے میں ہے اور اب ہمارا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ اگلے الیکشن میں ہم نے کس طرح جانا ہے پہلا الیکشن جو تھا وہ ہم بی ان کے نئی پارٹی تھی اس بیس پر ہم گئے تھے اب ہم نے اپنی پرفارمنس کو آگے لے کے جانا ہے اس سلسلے میں یہاں پہ پی ٹی آئی نورتھ ویس نے جو ایونٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو سٹرینٹھن کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس اگر ملتے ہیں تو ہم انشاءاللہ پاکستان جائیں گے اور وہاں پہ اپنی پارٹی کو سٹرانگ کریں گے نائنٹی ٹو نیوز سے بات چت کرتے ہوئے تقریب کے شرکہ نے چودری بلال گجر کو مچسٹر سٹی کا چیف کارڈینیٹر مقرر ہونے پر مبارک بات پیچ کی اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمینداریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے چودری بلال دے کوارڈینیٹر بننے دا مانچسٹر دا بہت خوشی ہوئی ہے بہت اچھا وینڈ سی پی ٹی آئی دے بڑی برپور گیدرنگ سی سارے کمیونٹی دے میں مان تصریف لائے سی تو یہ دے بچ بڑی خوشی ہے جس طرح پی ٹی آئی رات ترقی کر رہی ہے پاکستان ترقی کر رہی ہے آج مانچسٹر میں چودری بلال گجر کو مانچسٹر سیٹی کا کوارڈینیٹر منتخب کیا ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بلال گجر صاحب وہ درینہ پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں بلال صاحب جو مانچسٹر کے چیف کوارڈینیٹر آج منتخب ہویا ان کو خصوصی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جس طرح سے وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے اپنے ملک کے لیے اوورسیز کے لیے سرگرم رہے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس عہدے کو اس فرض کو اچھے طریقے سے لبائیں گے انشاءاللہ یہ طریقہ انصاف کے وہ کارکونوں جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ہمیشہ جدوجد کی ہے عمران کھا کے سچے سپائی ہیں انشاءاللہ طرح پارٹی کو مزید فعل کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو روشن جیجر اکاؤنٹ ہے اس پہ ہم بہت فوکس کر رہے ہیں آج بہت اچھا فنکشن پی ٹی آئی نوٹویس ٹیم نے رکھا جس میں نیو پوائنٹ کیا گیا ہے چودری بلال گوجر جی کو اور از اے چیف کوارڈینیٹر آف منچسٹر سٹی جس میں بہت اچھا لگا مجھے آکے ادھر اور مجھے بہت اچھا لگ رہے کہ پی ٹی آئی جو نوٹویس ٹیم ہے وہ سٹرانگر سے سٹرانگر ہو رہی ہے آج کا جو پرورم پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی طرف سے تھا آج پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی طرف سے تھا آج پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی جو پوری ٹیم ہے وہ سپیشل چودری بلال گوجر صاحب کو ہم نوٹویس ٹی مچسٹر سٹی کے چیف کوارڈینیٹر کے منتب کیا ہے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چودری بلال نے پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کی ٹیم کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ اسے نبھانے کی بھر پور کوشش کریں گے انہوں نے تقریب کے تمام شرکہ کا شکریہ دا کیا آج میں سب سے پہلے نورس ویسٹ ٹیو کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے مانچسٹر سٹی کا پریزیڈنٹ مونسخیب کیا ہے میں کسی عوضے کی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے میں خان صاحب کا سپائی ہوں میں نے خان صاحب کے سپائی کے ناتے آئی کے لور کا میں صدر رہا ہوں میں نے آئی کے لور جو پوری دنیا میں مانچسٹر یوکے اور یورپ میں جو میں نے مطارف کرائی ہے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے عضا دی جائے تقریب میں پی ٹیو نورس ویسٹ کے وائس پریزیڈنٹ بابر حسین سیکٹری جنرل وقاس جوید اسمان ورائچ نمان کوہلی محمد زبیر زیان چودری افتاب کسانہ چودری پامیلا ملک نسرین کوسر اور سابرا نحید نے خصوصی شرکت کی تقریب کے آخر میں چودری بلال گجر کو مانچسٹر سٹی کا چیف کارڈینیشن مقرر کیے جانے کا نوٹفیکیشن دیا گیا اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنو چودری شہزاد چودری حضر اور عامل افتخار کو ان کی کمیونٹی خدمات کے اعتراف میں شیلز اور میڈلز بھی دیا گئے راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز گریٹر مانچسٹر برطانیہ کے معروف نوجوان کرکٹر حافظ لائکر رحمان کے احسال سواب کے لیے ایک تاثیت کی رفرنس مناخت کیا گیا جس میں برطانیہ بھرست علماء اور منقبت خان سمیت ان کے دوست احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر علماء کرام نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں دین اسلام کے بنیادی اصولوں کو لازمی شامل کریں مزید احوال بامنگم سے آوید کاسمی کے رپورٹ میں برطانیہ کے معروف نوجوان کرکٹر حافظ لائکر رحمان جن کا گزشتہ ماہ انتقال ہو گیا تھا جو مبلغ اسلام علامہ رفیق چشتی سیالوی کے بیٹے تھے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے بزنسمن اور بہترین کرکٹر بھی تھے ان کی اچانک وفات کی خبر سنتے ہی اوورسیس پاکستانی کمیونٹی اور ان کے دوست احباب غم سے نڈھال ہو گئے جزشتہ روز ان کے احسال سواب کی غرصے گھمکول شریف مسجد میں ایک تازیتی ریفرنس منقد کیا گیا جس میں علماء مشایخ سمیت ان کے مدہوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر علامہ زفراللہ شاہ، پیر طیب الرحمان قادری، علامہ رفیق چشتی سیالوی، معروف بزنسمن چودری اکرم گل، واجد علی برکی اور دیگر نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حافظ لئیک الرحمان کی عملی زندگی ہمارے نوجوانوں کو بہت کچھ سکھا گئی برطانیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے جس طرح تمام شبہ جات میں اپنا نام کمایا وہ قابل تعریف ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس میں اس دنیا کے سوشل معاملات کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنا انتائی ضروری ہے آج چلیسما تھا حافظ لئیک الرحمان چشتی صاحب کا جو کہ کرکٹر تھے حافظ قرآن تھے انہوں نے یہاں اخلاق کے ذریعے محبت کے ذریعے دین کو بھی فروغ دیا اور پھر کرکٹر کے ذریعے بھی انہوں نے کرکٹ کے ذریعے بھی بھائی چارے کو فروغ دیا سپورس کا بیزنس بھی تھا یعنی اپنے بھی بیگانے بھی اس سے خوش تھے جو حافظ قرآن تھے قرآن پڑھتے تو عرب کاری کی یاد آ جاتی تھی اور جب کرکٹ کے میدانوں میں گئے تو وہاں پہ بھی اخلاق محمدی کو اس طرقے سے اجاگر کیا کہ کرکٹ کے میدان میں این وقت جب نماز کا آتا تو خود جماعت کراتے تھے اور وہ اس دنیا سے گئے تو ہر دل دکھی ہے اور انہوں نے کمیونٹی کے لیے جانے کے بعد بھی جو میسج دیا وہ اتنی عظیم ہے کہ کمیونٹی کے اندر جو مذہبی طبقات ایک دوسرے سے دور تھے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ میں ان کے والدے گرامی کے پاس وہ دعا کے لیے آئے صاحب زادہ لائکر ایمان لائک صاحب اور چیستی صاحب کے صاحب زادے ہم ان کے خاندان کے لیے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سب جمیل عطا کریں آج مولانا رفیق چیستی صاحب کے سب زادے لائک چیستی حافظ لائک چیستی صاحب کی رسم قل تھی یہاں دعا کی گئی میں ذاتی طور پر لائک چیستی صاحب کو جانتا تھا میرے دفتر میں ان کی عمد و رافت رہتی تھی بڑے الیکنٹلی سپوکن آدمی تھے اور ماشاءاللہ حافظ کران بھی تھے سپورٹس مین بھی تھے کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور سپورٹس میں کاروبار بھی کرتے تھے علامہ حافظ لائکو رحمان چیستی صاحب ایک نیائیتی جید علماء اور نوجوانوں میں مقبول تھے شعبہ تدریس سے ان کا تعلق تھا جس میں نوجوانوں کی ٹرینیں ان کو تعلیموں تدریس کا کام کر رہے تھے یہ ان کی وفات والدین کے لیے دو صدمہ ہے ہمیں بڑا دکھ ہے کہ نوجوانوں کے وہ سربراہ تھے اور کرکٹ کے میدان میں بہت ہی عالی مقام انہوں نے حاصل کیا اور اس سپورٹ میں جو ہے وہ ینگسٹر جو ہے دیتنے بھی ہیں برمیگام سے اور برمیگام کے باہر کے رہنے والے بھی جو ہیں ینگسٹر ان کو کافی جو ہے وہ سپورٹ میں انہوں نے جو ہے انولف کیا حافظ قرآن ہونا بڑی خوشی کی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر سپورٹسمن اور سپورٹس کے اندر ایکٹیوٹیز ہیں تو ان کے میں حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ صحتمند بھی رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ بھی بڑھتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام والدین کو اپنے نوجوانوں کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے آخر میں حافظ لئیق الرحمان کے درچات کی بلندی اور لوہیقین کے لیے سبر جمیل کی دعا بھی کی گئی ورلڈ کلائمٹ چینج کانفرنس گلاسکو میں جاری ہے کانفرنس میں دنیا بھر سے سابرہانے مملکت و متعلقہ شعبوں کے وزراء سمیت حکومتی عراقین نے بھرپور شرکت کی وسیم کازمی رپورٹ کریں گے سکوٹلینڈ کے شہر گلاسکو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے عالمی کانفرنس جاری ہے ورلڈ کلائمٹ چینج کانفرنس میں دنیا بھر سے صدور، وزراء اور متعلقہ شعبے کے عرباب اختیار نے شرکت کی اور دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں پر سیرحاصل گفتگو اور منصوبہ جات سے شرکا کو آگاہ کیا اس موقع پر دنیا کی نامور کمپنیز نے بھی اپنے سٹال لگا کر برکی توانائی سے چلنے والے مصنوعات، گاڑیاں اور سنت میں استعمال ہونے والے کمرشلز وہیکلز کو متعارف کروایا کانفرنس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کرین حصے میں عام اندوبین کو جانے کی اجازت دی گئی ہے جس میں مقامی اور بین الاقام سطح پر کام کرنے والی مختلف کمپنیز نے اپنے نمائندوں اور سٹال کے ذریعے لوگوں کو بدلتے موسم اور ماحولیاتی تبدیلیوں باری آگاہی دی بلیو خصے میں دنیا بھر سے آئے میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور اہم شخصیات نے ملکی سطح پر لگائے گے سٹالز اور بریفنگ ڈیسک میں شرکت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر منصوبوں کو پیش کیا کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ سالوں میں اگر دنیا کے تمام ممالک نے مل کر کوئی ٹھوس حکمتیں عاملی نہ اپنائی تو قررہ عرض پر ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی تباہ کاریوں سے عوام اُن ناس کو بچانا مشکل ہو جائے گا منحاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں مختلف رنگوں نسل اور قومیت کے نوجوانوں پر مشتمل یونائٹیڈ کلرز آف ملاد کے انوان سے ایک پہفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا گیا سناخوان مصطفیٰ نے اردو انگریزی عربی فارسی زبانوں میں دربار رسالت میں خوبصورت کلام پیش کیے سنیم صابری کی ریپورٹ منحاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کی جانب سے جونائٹیڈ کلرز آف ملاد کا احتمام کیا گیا اس محفل میں دنیا بھر سے مختلف رنگوں نسل اور ممالک کے افراد نے شرکت کی محفل کی صدارت ڈائریکٹر منحاج القرآن انٹرنیشنل علامہ زشان قادری نے کی زشان قادری نے اپنے بیان میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ایک ایسا عمل ہے جو خود اللہ پاک بھی کرتا ہے اور اس نے یہ عمل کرنے کے لیے اپنی مخلوق کو بھی حکم دیا ہے موسیم سکالر شیخ عبدالحکیم مراد نے سیرتِ طیبہ پر مختصر بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں اکٹھا کرتی ہے اخوت اور بھائیچارے کا سبق سکھاتی ہے خوبصورت محفل ملاد میں سنہ خان مصطفیٰ میں کیفی سلطانی گجر مکائل مالا مکاتو مدینہ گروپ نے شرکت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ میں آپ نے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا اس موقع پر لندن بھار سے نوجوانوں کی قصیر تعداد ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہوئی اردو، عربی، فارسی، انگریزی زبانوں میں بیان اور حدیانات پیش کیا گیا موسیقی روپرور محفل کے شرکہ نے اس کاوش کچھ رہا اور کہا کہ نوجوانوں کو ان کی مطلقہ زبان میں سیرتِ طیبہ کا سبق دینے سے ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن و سلامتی کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا یہ ایک بہترین تقریب تھی جس پر انتظامیہ مبارک بات کی مستحق ہے مرکین، مہر قزی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین کلترین سلسل اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اتنا کام کر رہے ہیں پورے یوکے میں ان کا نام چھایا ہے اور ان کو ہم سن کے ہم چھوٹے بچے سے تو یہ پہلے بندے سے جنہوں نے انگلیش میں نشید کو انٹریڈیوز کیا تھا راب کی فورمیٹ میں مکہ تا مدینہ مسلم راب and spoken word group and we're glad and honored to be here at this masjid celebrating the life and the works of prophet muhammad some people call it the molid but we look on it in english as celebrating the life of prophet muhammad ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک بہت پیاری محفل ہے جس میں مختلف لوگ آ رہے ہیں مختلف background سے کوئی انگلیش ہے کوئی افریقہ سے تلق رکھتا ہے کوئی پاکستان سے تلق رکھتا ہے کوئی تو ان کا ایک مجموعہ ہے جس میں فکزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مختلف انداز میں کی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بتا رہی ہیں شرکہ کا کہنا تھا کہ ایسی محفل نا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی فروغ کا باعث بنتی ہیں بلکہ ان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محق بھی پھیلتی ہے منحاج القرآن لندن میں یکم ربی علیہ وسلم سے شروع ہونے والی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بدستور جاری ہے جس میں مرد خواتین بچے بڑے سبھی محبت اور عقید کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں سلیم سابری 92 نیوز لندن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھوں میں لندن بھر میں محافل کائنا کارچاری ہے سکائے بزنس اینڈ سوشل کلب لندن کی جانب سے ایسٹ لندن کے مقامی ہال میں ایک پر نور محفل نات کا احتمام ہوا جس میں نات خوان حضرات نے خوبصورت الفاظ میں اپنا کلام پیش کیا غلاب حسین آوان کے رپورٹ میں مزید جانی ہے سکائے بزنس اینڈ سوشل کلب لندن کے زیر احتمام ایسٹ لندن میں ایک پر رونک محفل ملاد کا احتمام ایک مقامی ہال میں کیا گیا محفل کی صدارت سکائے کلب کے چیئرمن ڈاکٹر عبدالغفور عزیز نے کی ناد خان ریحان قریشی نے خوبصورت الفاظ میں دربارے رسالت میں گلہائی عقیدت پیش کیے رانہ دین محمد نے خوبصورت الفاظ میں ناد پڑھ کر حاضرین پر وجت تاری کر دیا اس موقع پر علامہ تاریخ محمود قادری مولانا اجاز احمد نیروی اور دیگر علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے کہ ہر طرف ملاد کی بہاریں ہیں آج کائنات کا ذرہ ذرہ نور سے چمک رہا ہے آج سکائے بزنس اینڈ شوشل کلب اینڈ بارکنگ شوشل کمیونٹی کی طرف سے یہ گرینڈ محفلے ملاد کا نکات کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے دیار غیر میں رہتے ہوئے اسی طریقے سے ہم شہاہانے شان طریقے سے محفلے ملاد منا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عقیدت پیش کر رہے ہیں اور نظرانہ عقیدت اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی یہ محفلے جاری رہیں گی الحمدللہ یہاں پہ یکے میں پانچویں مرتبہ میرا آنا ہو رہا ہے اور عظیم الشان یہاں پہ محفلے ملاد مصفا ان کا انعقاد ہوتا ہے اور پوری یکے میں جانا ہوتا ہے تو بہت جوش و خروش اور ولولا پایا جاتا ہے یہاں کی عوام میں اور عشق مصفا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لوگوں میں عشق پایا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والیانہ محبت کرتے ہیں اور بڑے ذوک و شخص محفل کا انعقاد ہوتا ہے مشہور کاروباری شخصیت ساجد خان نے کہا کہ آج کی اس محفل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ شریک کریں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فیضیاب ہو سکیں محفل کے ملاد کی محفل کے ان سب کو پہلے تو بہت بہت مبارک بات ملاد مصطفیٰ کی اور انشاءاللہ ہم ہر سال اس کا اتمام کریں گے اور اسی طرح کمیونٹی کو کٹھا کریں گے اور میرا پیغام یہ ہے کہ اس میں ہم نے جتنا بھی یوت ہے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے اور تاکہ یوت ہدھر ہمارے جو پیغام ہیں جو ناتے ہیں جو علماء کرام ان کو پیغام دیں گے اس کو وہ سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو روشن بنا مہرے قانون موظم علی سندو نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی برطانیہ اور یورپ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انقاد انتہائی شوق اور مذہبی عقیدت سے کرتے ہیں یورپ کے اندر جس طرح بشمار منارٹیز موجود ہیں یہاں پہ مسلمان بھی ایک بہت بڑی تعداد میں منارٹی کے طور پر موجود ہیں مگر یورپ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا ان کے ملاد کو سیلیبریٹ کرنا اور ان کی نات کو ان کے پیغام کو ان کی تعلیمات کو عام کرنا یہ ایک بہت ضروری کام ہے جو آج کی اس محفل میں یہ کریڈٹ جاتا ہے آج کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے اتنا بڑا یہاں پہ اجتماع کیا ملاد مصطفیٰ کے نام پہ سید جمیل شاہ نے کہا کہ ربی الاول کے مہینے کے ساتھ ہی برطانیہ بھر میں محافل کی رونک شروع ہو جاتی ہے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد انتہائی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں اس محفل ملاد میں علامہ اجاز نیروی علامہ حافظ احمد شیر برکاتی کاری علامہ تارک محمود پروفیسر محمد شریف بکا ساجد خان دین انٹرنیشنل ٹرسٹ یوکے کے چیرمن رانہ دین محمد سمیت دیگر مہمان آنے گرامی نے شرکت کی امی آئیشہ فاؤنڈیشن کے ذرہ تمام ایس لندن کے علاقے والتھم سٹو میں رحمت علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمینار اور ناتیہ مشاعرہ مناقب کیا گیا پروگرام کے مہمان خصوصی میر ایلنگ منیر احمد تھے جبکہ ہائی کمیشنر لندن کی جانب سے دلدار علی آبرو نے خصوصی طور پر شرکت کی شارہ نے اشار کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی کی تفصیلات سلیم سابری کے رپورٹ میں ایس لندن کے علاقے والتھم سٹو میں رحمت علی العالمین سمینار اور ناتیہ مشاعرہ کا احتمام کیا گیا معروف سکالر حافظ محمد ممتاز ڈاکٹر جوید اقبال اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا ہمیں صرف ربیل اول کے مہینے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد نہیں منانا چاہیے بلکہ ایسی بابرکت محافل کا احتمام سال بھر کرتے رہنا چاہیے تاکہ عشق مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے پروگرام کے مذبان علامہ محمد اسمیل نے اس موقع پر کہا کہ یہاں دیارے غیر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی نوجوانوں کو اپنے دین سے زیادہ سے زیادہ روشناس کرانے کے لیے امہ عائشہ فانڈیشن نے اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ نوجوانوں میں زیادہ سے زیادہ اس یوٹیوب چینل کو متعرف کروائیں لیکن نوجوان نسل دین کی طرف راغب ہو سکے میر ایلنگ منیر احمد نے اس موقع پر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بیان کرنے کے لیے صدیان لگ جاتی ہیں یہ بہت خوشائند بات ہے کہ آج یہاں پر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل کی لانچ کے لیے اور سیرت تویبہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام جہاں جو ہے وہ مرقد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح ہے کہ کوئی بھی ان کا پہلو لے لیا جائے تو پورا دن پوری صدیان لگ جاتی ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ جہاں پر آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کی اور اس سے ہم یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو فالو کریں علامہ محمد اسماعیل نے کہا کہ یہاں اور سیز میں رہنے والے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے اس قسم کی تقریبات کا ہونا انتہائی ضروری ہے سیرت النبی سیمینار کا جو مقصد ہے کہ شعراء حضرات اور حمد و ناد سناخان حضرات آ کر حدیعہ اعقیدت پیش کریں کرنگ کیا انہوں نے اور حمد و ناد کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی مشہور شاید امجد مرزا نے کہا ہم یہاں والتھم سٹو میں گزشہ چودہ سال سے مشاعرے کا احتمام کر رہے ہیں ربیل اول کے اس وقت برکت مہینے کی مناسبت سے آج کی اس تقریب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات ہوئی اس موقع پر شعراء اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھارگاہ میں خوبصورت ناتیہ کلام بھی پیش کیا خوبصورت ناتیہ کلام سن کر حاضرین محفل جھومتے رہے آج ماشاءاللہ ربیل اول کے میں نے مبارک مہینے کی نسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پر گفتگو ہوگی اور جو مختلف شعراء اور شاعرات آئیں گے اور اس پر وہ اپنا اپنا کلام پیش کریں گے یہ اپنی نویت کا ایک بہت مختلف جو ہے کہ ایک ایونٹ ہے ایک مختلف تقریب ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ محافل جو ہیں ان کا تو احتمام کیا جاستہ ہے لیکن اس طرح سے جو سیرت نبی کے ایک آنر میں جس طرح سے اس مشاعرے کا احتمام کیا گیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری اور ساری رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو یہاں پر برطانیہ میں رہتے ہوئے نوجوان نسل مشاعرے جو ان کا نکات گیا جانا بہت ضرور بنیادی طور پہ نبی اکپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طعبہ کے بارے میں مختلف حلاقوں میں مختلف معافل ہوئی ہیں لیکن ناتیا مشاعرہ جس میں شوراہ حضرات اپنے فنگ سے اپنے نبی عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں بات پتائیں گے تو اس کے لیے ہم جہاں پر آئے ہیں یہاں پر تو ہم ایک غیر ملک جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر تو ہم سب مل کر ہم اپنے مذہب کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو کانفرنسیں ہیں وہ کرتے ہیں ملات شریف کرتے ہیں لیکن ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا آج اسلام کے نام پر یہ وہ تباہ کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت بوری بات ہے پاکستان کس طرح بنا تھا یہ ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا راجہ زشان کا کہنا تھا کہ ربی لول کے بابرکت مہینے کے حوالے سے بہت زیادہ محافل کے نقاط کیا جا رہا ہے لیکن یہ ایک مختلف ایونٹ ہے جس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلیوں پر باتچیت ہوئی اور شورہ نے خوبصورت انداز میں ناتی اکلام بھی پیش کیا سلیم سابری نائٹی ٹو نیوز لندن جامنی کے شہر ڈرسٹن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں پر نور محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی برسات کا احتمام کیا گیا جس میں جامنی بھر سے عاشقار رسول کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے تاجدار انبیاء سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا اس پر نور محفل کا احوال جانیں گے جامنی سے ہمارے نبائندے ازغر مرزا کے رپورٹ میں عشق سرکار کی ایک شمہ جلاؤ دل میں بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالہ ہوگا مسلم لیگ نون جرمنی کے ڈپٹری جنرل سیکرٹری ندیم مغل کی جانب سے ڈریسڈن میں عظیم الشان محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام کیا گیا محفل میں جرمنی بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی تعداد نے شریک ہو کر خاتم النبی جین کا جشن ولادت انتہائی محبت اور عقیدت سے منایا مد جس کو کہتے ہیں میری دیکھتی کالی ہے سر 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 محفل کا بقاعدہ آغاز آفن باغ سے تشریف لائے ہوئے قاری عرفان مدری نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت ایکلام پاک سے کیا مقامی نادخان جن میں راجہ آفتاب شریف قاری روف قادری کے علاوہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے مشہور و معروف نادخان حافظ ناصر خان نے دف کے ساتھ تاجدار انبیاء کی بارگاہ اقدس میں گلہ اقیدت پیش کیے تو محفل میں ایک سرور کیسی کیفیت پیدا ہو گئی تشریف لے آئے مبارک ہو محمد رستفا تشریف لے آئے نام centre جن میں ایکسے ناونتا ہے سنسا بہتبا سنسا بہتبس محمد رستفا تشریف لے آئے gensنام س النسوس میٹیو سنسا بہتبیا سب�만 جامعہ مسجد المدینہ سٹڈگارڈ کے خطیب قاری شوقت مدنی کا کہنا تھا کہ نبوت اور رسالت کا آغاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام بھی میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ پیش کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے محفل کے اختتام پر درود و سلام پڑھا گیا اور شروع کا کو زیافت ملاد پیش کی گئی اسغر مرزا نائنٹی ٹو نیوز ڈریسٹین جرمنی مقبوزہ کشمی میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی آواز بلند کرنے اور دنیا عالم کو بھارتی سرکار کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے واشنگڈن ڈی سی میں پاکستانی ایم بیسی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینیٹر مشاہد حسین سید سمین اہم شخصیات میں شرکت کی تقریب کا احوال جان لیتے ہیں خورم شہزاد کی اس رپورٹ میں جنت نظیر وادی آج دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے جہاں اس دور میں بھی میڈیا آزاد ہے نہ ہی ذرائع مواصلات بارتی سرکار کے مظالم ہیں کہ حتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے عوام کو ان کے حق خدرادیت سے مرہوم رکھ کے انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بارت کے انہی مظالم کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمن سینٹر مشاہد حسین سید نے بھی حصوصی طور پر شرکت کی تقریب کی میزبانی کے فرائض پاکستانی سفیر نے انجام دیئے تقریب سے حطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید ہان اور دیگر مقررین نے بارتی مظالم کی مضمت کی اور عالمی برادری کی بے حصی پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بارتی مظالم کو رکھوایا جائے Cz viیرے کے پاکستان میں گزر پاکستان کے کچھ مہم dealerی علیہ کرتے ہوئے ہماری طرار پیورا تو رہنک ڈیوان جانبائی تھی کہ جو بیٹھے ہاتھ دوستان جینکہ دوستان اور مطلوبہ منتح ہے دینیشت بنیamarل یک اس شامل ہماری بار دیتگی زیادہ ایک پیورا رہنم اس اور ہاتھ دوستان اس کا حصہ بذارے اور مجھے اور باستانیس میں ایک باستانارٰی دوستان میرے کہ مقبوضہ وادی میں بارتی مظالم کے حوالے سے ڈاکومنٹری بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشاہد حسین سید اور دیگر شرکہ نے کہا کہ امریکی تنگ ٹینکس اور نمائیہ سیاسی شہصیات کو کشمیر کے حوالے سے متحرک کرنے کی ضرورت ہے وہ بات کریں نہ کریں ویسے بھی بات کس چیز پر ہوگی بات ہوگی کشمیری عوام جو مقبوضہ کشمیر میں سٹیٹس کو ہے موجودہ حالات ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں اور صرف ہمیں نہیں پاکستانیوں کو وہ کشمیری عوام کو قابل قبول یہ انڈین اوکپیشن آف کشمیر تو ایسے ایونٹس میں پاکستان امبیسی کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس ایونٹ انہوں نے ارگنائز کیا یہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے اور ہمیں یاد دلانا چاہیے کشمیری عوام جو ہے کتنا مظالم کتنے ایٹراسٹری سفر کر رہے ہیں انڈین اوکپائیڈ فورسز کشمیر پالیسی کسی ایک شخص ہے حکومت کی نہیں یہ قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ پالیسی بنائی تھی ستر سال پہلے کہ جب تک ان کو حق کے خود ارادیت نہیں ملتا ہم اس پر چین سے نہیں بیٹھیں گے اس حوالے سے ہمیں ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے مسئلہ کشمیر سے منصلہ کی تقریب میں امریکہ میں مقیم کشمیری رہنماؤں نے بھی حصوصی طور پر شرکت کی شرکہ نے کہا کہ موڈی سرکار کے مظالم کا پردہ چاک کرنے کے لیے ضروری ہے اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کا فوری نوٹس لے اور اپنی قرادادوں پر عمل درامت کروا ہے حرم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن ڈی سی نیوز بولٹن سے فلوا کتنا ہی با خبر رہی دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکی